بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چینل پاور آف اسلام نائنٹی ٹو کے ناظرین کو خوش حمدید کہتے ہیں محترم ناظرین حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے نصیحتوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے فارسی زبان میں پند نمہ رکھا اس کتاب میں انہوں نے ہماری توجہ ایسے کاموں کی طرف دلائی ہے جس پر اکثر ہم توجہ نہیں دیتے بزرگ گزرگ گزرگ دین اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کتاب پر عمل کرے تو وہ ولایت کے درجے تک پہنچ جاتا ہے یقینا یہ بزرگ گزرگ 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 دین کے اقوال ان کے اقوال میں ہمارے لئے نصیحت اور بہتری ہوتی ہے ان کی نصیحتیں اللہ تعالی کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیثیں مبارکہ کا نچوڑ ہوتی ہیں ان کی باتوں سے انسان کو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے اور نیکی کرنے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو آٹھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی وجہ سے انسان ظلیل ہوتا ہے اور اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے سب سے پہلی جو چیز انسان کو ظلیل اور اسوا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان مکھی کی طرح کسی کا بن بلائے مہمان بن جائے اس سے بھی عزت کم ہو جاتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بندہ کسی کے گھر جائے تو وہاں ہر چیز کو اس طرح استعمال کریں جیسا کہ وہ گھر کا مالک ہے تو یہ چیز بھی انسان کو بے وقار کر دیتی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اگر دو جاہل آپس میں جہالت کی وجہ سے لڑ رہے ہوں اور ان کے درمیان صلح کرانے کیلئے قود پڑھنا گویا خود کو بے عزت کرنا ہے چوتھی چیز دوسروں کے بیٹھنے کی جگہ اور مسند پر بلا اجازت بیٹھ جانا یہ کام بھی آپ کو دوسروں کی نظر میں گرا دے گا پانچویں چیز یہ ہے کہ اگر انسان کی بات موتی سے پہ زیادہ قیمتی ہو لیکن اگر لوگ اس کی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہیں تو اس جگہ بات کرنے سے بھی انسان بے وقت ہو جاتا ہے اور اس کی باتوں میں کوئی اثر اور اس کی بات کی وقت ختم ہو جاتی ہے چھتی چیز یہ ہے کہ اپنی ضرورت دشمنوں کے سامنے پیش کرنا یہ چیز بھی انسان کو رسوا کر دیتی ہے ساتھ میں یہ کہ جو شخص لوگوں کی عزت نہ کرتا ہو اور دوسروں کی عزت نفس کو مجروع کرتا ہو اس کے سامنے بھی اپنی ضرورت پیش کرنا گوئے زلیل ہونے کے برابر ہے اور آخری چیز جو سب سے زیادہ اہم اور خطرناک ہے کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ بے تکلف ہو جانا یعنی اتنا ان کے ساتھ تعلق رکھنا اور ان کے ساتھ مزاک کرنا جس سے وہ بڑوں کا عدب بھول جائیں اس سے بھی انسان کا مرتبہ کم ہو جاتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دونوں جہانوں میں عزت ادا فرمائے